اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ جناب آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں الائیڈ بینک کی بائیک فائنانس سکیم ٹھیک ہے اس میں جو جو ضروری باتیں ہیں وہ آپ کو بتائی جائیں گے جس میں کہ کتنی مدت میں آپ لون آپ ادا کر سکتے ہیں کیا ٹائمنگ ہے اس کی اس کے علاوہ آپ کو کتنا لون مل سکتا ہے اس کے علاوہ آپ نے ایڈوانس پیمٹ کتنی دینی ہے اس کے علاوہ اگر آپ پیمٹ ادا نہ کریں آپ کی قسط لے ہو جائے تو اس صورت میں بینک آپ سے کیا پلنٹی لگاتا ہے اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ اس میں مارک اپ کتنا ہوگا تو سٹارٹ کرتے ہیں ویورز الائیڈ بینک بائیک فائنانس کے بارے میں آپ کو آج ہم بتانے والے ہیں اور اس میں جو سب سے پہلا پوائنٹ ہے وہ یہ کہ اس میں آپ آپ کو ایک سے لے کے چار سال تک ایک سے لے کے چار سال تک کے پیریٹ کے لیے کرزہ مل سکتا ہے اس کے علاوہ آپ کو ایک سے لے کے چار لاکھ روپے تک کرز اس میں مل سکتا ہے اس کے بعد اگر ہم آگے چلیں تو آپ کو تھریٹی پرسنٹ ایڈوانس پیمٹ دینی پڑتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ اس کے کوئی ہیڈن کاؤسٹ نہیں ہے کوئی اس کے چارجز نہیں ہیں آگے چلتے ہیں اگر اس میں آ جاتی ہے بات آپ کے ڈاکومنٹس کی کہ کون کون سے آپ کے پاس ہونے چاہیے اس میں آپ کے پاس زیاری بات ہے پاکستان نہیں ہونا ضروری ہے ڈبل نشنالیٹی تو ہوتی نہیں ہے آپ پہ کسی کی اکیس سال آپ کی کم سے کم ایج ہونے چاہیے اس کے بعد لاسٹ چھ منت کا آپ کے پاس اکاونٹ ہونا چاہیے کسی بھی بینک کا کوئی بھی بینک ہو یا پھر ای بی ال کا بینک ہو یعنی کہ الائیڈ بینک کا کسی کا بھی لاسٹ سکس منت کا اکاونٹ آپ کا ہونا چاہیے اس کے بعد آ جاتے ہیں آگے سالری والوں کے لیے کہ جو لوگ جاپ کرتے ہیں وہ کیسے کرزہ لے سکتے ہیں اس میں جناب جو آپ کی کم سے کم ایج ہے یا زیادہ سے زیادہ ایج ہے وہ فیفٹی نائن ہونی چاہیے اس کے بعد آپ کی جو آہ بینک سٹیٹمنٹ ہے اور کیا اس کی سیلری کتنی ہونی چاہیے کیا ہونا چاہیے سارا بھی آپ کو بتاتا ہوں اس میں سکس منت چھ مہینے کی سیلریز آپ لے چکے ہیں آپ کے بنک میں آ چکی ہو یہ آپ بات سمجھنے �ی ہے پہلے آپ کو بتایا تھا ہم نے کہ آپ کا چھ مہینے تک بنک اکاؤنٹ ہونا چاہیے یعنی چھ مہینے تک اگر آپ کا بنک اکاؤنٹ ہے بے شک وہ خالی ہے لیکن چھ مہینے تک آپ کا بنک اکاؤنٹ ہونا چاہیے لیکن یہ والی جو آگے آپ کی یہ بات اس میں سکس منت کی سیلریز آپ کے بنک میں آئی ہو یعنی آپ کی جاب سٹارٹ ہے اور چھ مہینے کی سیلریز آپ کے پاس آ چکی ہیں اس کے بعد آپ کی جو کم سے کم سیلری ہے وہ ہونی چاہیے 35,000 35,000 پہ آپ کی کم سے کم سیلری ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ آپ کا امپلائیمنٹ جو ہے وہ پرمنٹ ہونا چاہیے آرزی نہیں ہونا چاہیے یعنی کونٹریکٹ پہ نہیں ہونا چاہیے ایک پرمنٹ ہوتا ہے جس کا آپ کو جوب کرتے ہیں تو آپ کو ایک لیٹر ایشو ہوتا ہے وہ پرمنٹ جوب ہوتی ہے اور ایک آرڈنری ہوتی ہے جو ایک کونٹریکٹ ہوتا ہے تین مینہ کا دو مینہ کا اس طریقے سے نہیں آپ کی پرمنٹ جوب ہونی چاہیے اس کے بعد آ جاتے ہیں جو لوگ کاروباری حضرات ہیں جن کی یعنی شاپ ہے کوئی بھی دکان لگاتے ہیں ریڈی لگاتے ہیں یا کوئی بھی ان کا ڈھابہ ہے یا کوئی برگر شاپ ہے کسی قسم کا بھی کوئی کام ہے کپڑے کا کام کرتے ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں ان کی جو کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ عمر ہے وہ سکسٹی فور یئر تک ہے یعنی اکیس سال سے لے کے سکسٹی فور تک ٹھیک ہے اس میں وہ لے سکتے ہیں اس کے بعد آ جائیں کہ وہ لاسٹ ایک یئر سے ایک یئر سے لاسٹ ون یئر سے اپنا بزنس کر رہے ہوں ایک سال سے اپنا بزنس کر رہے ہوں آ جاتے ہیں ان کی انکم کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ جو وہ منتلی پیسے کماتے ہیں فرض کر لیں کہ ایک مہینے کے وہ کمارے ہیں تو وہ کم از کم پچاس ہزار ہونے چلیں بے شک کپڑے والا کمار ہے بے شک ریڈی بان کمار ہے بے شک برگر والا کمار ہے اور یہ آسانی سے ففٹی تھوزنڈ تک کمار لیتے ہیں یہ جتنے بھی اس قسم کی جاب کرنے والے لوگ ہوتے ہیں جو اپنا بزنس کرتے ہیں وہ اتنا کمار لیتے ہیں تو دالچاوال لگانے والا ہے وہ بھی اتنے پیسے آسانی سے کمار لیتا ہے برمت ففٹی تھوزنڈ اس کے علاوہ آپ کو جناب اب چاہیے ہوگا پوف اوف انکم ٹھیک ہے لاسٹ سکس منت بینک سٹیٹمنٹ چھے مہینے کی بینک سٹیٹمنٹ آپ کی چاہیے ہوگی ٹھیک ہے نا جو آپ کے لاسٹ سکس منت ہیں اس کی بینک سٹیٹمنٹ چاہیے اس کے علاوہ آپ کو شناکتی کارڈ کا شناکتی کارڈ چاہیے ہوگا کوئی بھی ہو سکتا ہے وہ عام شناکتی کارڈ ہو سکتا ہے یا سمارٹ ہو سکتا ہے یا ن آئی سی آو پی کوئی بھی ان میں سے ہو سکتا ہے تینوں میں سے کوئی بھی شناکتی کارڈ ہو سکتا ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں آپ کی دو فریش پکچر چاہیے ہوں گی جو پاسپورٹ سائز ہوتی ہیں ٹھیک ہے دو فریش پکچر جو کہ پاسپورٹ سائز ہوتی ہیں اس کے علاوہ آپ کا فل کمپلیٹ سائن فارم چاہیے ہوگا جو فارم آپ بینک سے لیں گے وہ کمپلیٹ آپ کا ہونا چاہیے اس میں کوئی جگہ خالی نہ ہو کمپلیٹ آپ کا فارم ریڈی ہو تو ویورز آگے بات کرتے ہیں کہ آپ کو بینک کی طرف سے مارک اپ کتنا لگے گا تو اس الیکٹر بائک کے اوپر آپ کو ایک پرسنٹ مارک اپ لگے گا جو کہ الائیڈ بینک کا سب سے کم مارک اپ ہے اگر آپ کسی اور بینک سے بائک اپلائی کریں گے تو اس کا مارک اپ زیادہ ہو سکتا ہے لیکن الائیڈ بینک کا سب سے کم مارک اپ ون پرسنٹ ہے صرف ایک پرسنٹ یعنی سو میں سے ون پرسنٹ ایک تیسٹ تو ویورز اب چلی کرتے ہیں کام کی باتیں وہ یہ کہ ڈاؤن فیس کتنی ہوگی کیسے ہوگی کب لیں گے کس ٹائم لیں گے سب سے پہلے آپ کے پندرہ دن لگیں گے اپلیکیشن جب آپ اس کو دیں گے اس کے بعد جیسے ہی آپ کی اپروول ہو جاتی ہے اس کے ساتھ آپ سے وہ پیسے لیں گے آپ سے فارم کے پیسے لے لیا جائیں گے جو آپ نے فارم اس ٹائم ہی اپنی فائل تیار کی ہوگی اس کی پیمنٹ لیں گے اس کے بعد آپ سے ڈاؤن پیمنٹ لے لی جائے گی اور اس کے ساتھ ہی آپ سے انشورنس کے پیسے لے لیا جائیں گے جو کہ بائک کی انشورنس ہوگی ٹھیک ہے جی یہ سب یہ تینوں چیزیں آپ سے اس وقت لی جائیں گی جب آپ کی اپلیکیشن اپروو ہو جائے گی اس سے پہلے آپ سے کچھ بھی نہیں لیا جائے گا اس کے بعد آگے بات کر لیں کہ جو آپ کی انشورنس اور یہ سارا کچھ ہونے کے بعد آپ کی جو فرسٹ انسٹالمنٹ آتی ہے فرسٹ انسٹالمنٹ آپ جو بھی پی کریں گے اگر آپ کا ایک سال کا ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہے یا چار سال کا ایگریمنٹ ہے انسٹالمنٹ کا وہ وہی مقرر رہے گی وہ نہ بڑے گی نہ کم ہوگی وہ ایک ہی رہے گی جو آپ سٹارٹنگ میں انسٹالمنٹ اپنی دیں گے آگے آ جاتے ہیں آگے جو بات ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ نے انسٹالمنٹ کے تو ویورز اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ آپ کو ایک سے چار لاکھ روپے تک فائنانس مل سکتا ہے یہاں آپ اس کو اپلائی بھی کر سکتے ہیں اور دوسری جو بات ہے انسٹالمنٹ پلین جو ہے وہ بارہ ماہ سے لے کے چھو راسی یعنی ایٹی فور ٹویلف منٹ منٹ ٹو ایٹی فور منٹ بارہ ماہ سے چھو راسی منٹ تک اس کا انسٹالمنٹ پلین ہوگا ہر ویورز کا کوئیسٹن ہوگا کہ الائٹ بینک کوئی مقررہ بائک ان کی اپنی سیلیکٹڈ ہوگی یا کیسے ہوگا یا کیا ہم اپنی مرضی سے بھی الیکٹک بائک لے سکتے ہیں مارکٹ میں جو بھی نظر آئے بالکل آپ لے سکتے ہیں آپ کسی بھی کمپنی کی الیکٹک بائک جو ہے وہ لے سکتے ہیں کوئی بھی کمپنی ہو اس سے الائٹ بینک کو کوئی واسطہ نہیں ہے آپ کو انہوں نے پیمٹ فائنانس کی آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی بائک اس میں لے سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ لازمی نہیں کہ اگر آپ نے ایک سال کا ایگریمنٹ کیا ہے تو آپ نے ایک سال تک انسٹالمنٹ ہی بھر نہیں ہے یا اگر آپ نے چار سال تک ایگریمنٹ کیا ہے تو آپ نے چار سال تک لازم ہے کہ آپ انسٹالمنٹ ہی دیں گے ایسے نہیں ہیں اگر آپ چاہیں تو آپ فل پیمٹ تین مہینے بعد کمپلیٹ کر کے اپنا ایگریمنٹ ختم کر سکتے ہیں دو مہینے بعد پوری پیمنٹ کمپلیٹ کر کے انسٹالمنٹس اپنا ایگریمنٹ ان کے ساتھ ختم کرتے ہیں اس میں کوئی ان کی طرف سے شرط نہیں ہے کہ آپ نے ریگولر انسٹالمنٹ ہی دینی ہے تو ویورز یہ تھی آج کی ویڈیو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو اٹھاتا چلوں کہ اگر آپ اس کی فارم لینا چاہتے ہیں تو آپ الائیڈ بینک کی کسی بھی رانٹ سے یہ فارم لے سکتے ہیں فارم لیں گے اس کے بعد اس کو اپل کریں اور آپ اپنی اپلیکیشن ڈال سکتے ہیں اور پھر ایک دفعہ بتا دوں کہ پندرہ دن کا ٹائم لگتا ہے اس کو اپروو ہونے میں تو ویورز یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں الیکٹک بائیک الائیڈ بینک کے حوالے سے آپ سے بات کی گئی ہے اسی طرح کی مزید ویڈیو بھی کوشش کریں گے کہ ہم آپ کے لیے لے کے آئیں تاکہ لوگوں کو یہ بھی پتا چل سکے کہ آج کل کیا کیا آپ بینکز میں پلان چل رہے ہیں یا گورنمنٹ کے پلان کیا چل رہے ہیں اللہ حافظ